آغا شورش کاشمیری مرہوم کی کتاب فن خطاوت سے چند سطور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اردو الفاظ کا درست حصہ مار جانوروں کے بچے کو ہم بچہ ہی کہتے ہیں مثلا بکری کا بچہ، اولو کا بچہ، ملی کا بچہ لیکن اردو میں ان کے لیے جدہ جدہ لفظ ہیں مثلا بکری کا بچہ، میمنا، بھیڑ کا بچہ، برہ، ہاتھی کا بچہ، پٹھا، اولو کا بچہ، پٹھا، بللی کا بچہ، بلونگڑا بچیرہ، گھوڑی کا بچہ، کٹرہ، بھینس کا بچہ، چوزہ، مرغی کا بچہ، ہرنوٹا، ہرن کا بچہ سمپولہ، سام کا بچہ، گھٹیا، سور کا بچہ اسی طرح بعض جانداروں اور غیر جانداروں کی بھیڑ کے لیے خاص الفاظ مقرد ہیں جو اس میں جمع کی حیثیت رکھتے ہیں مثلا طلبہ کی جماعت، پرندوں کا غال، بھیڑوں کا گلہ، بکریوں کا ریور، گاؤں کا چونہ، مکھیوں کا جھلڑ، تاروں کا جھرمٹ یا جھومڑ، آدمیوں کی بھیڑ، جہازوں کا بھیڑا، ہاتھیوں کی ڈار، کبوتروں کی ٹکڑی، بانسوں کا جنگل، درختوں کا جھنڈ، اناروں کا کنج، بادماشوں کی ٹولی، سواروں کا دستہ، انگور کا گچھا، کیلوں کی گھل، ریشم کا لچھا، مزدوروں کا جتھا، فاج کا پرہ، روٹیوں کی ٹھپی، لکڑیوں کا گٹھا، کاغذوں کی گڑی، خطوں کا تو مار، بالوں کا گچھا، پاؤں کی ڈھولی، کلابتوں کی کنجی، اردو کی عظمت کا اندازہ اس سے کی جائے کہ ہر جانور کی صورت کے لیے الہدہ الہدہ لفظ ہے، مثلاً، شیر دھاڑتا ہے، ہاتھی چنگھاڑتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، گھدہ ہینچوں ہینچوں کرتا ہے، کتہ بھانگتا ہے، بلی میاؤں کرتی ہے، گائے رامتی ہے، سانڈ ڈھکارتا ہے، بکری میں میاتی ہے، کوئل کھوکتی ہے، چڑیا چونچوں کرتی ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، کبوتر گھوٹرگوں کرتا ہے، مکھی بھن بناتی ہے، مرغی ککڑاتی ہے، الو ہوکتا ہے، مور چنگھارتا ہے، توتا رٹ لگاتا ہے، مرغا ککڑکوں ککڑکوں کرتا ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، اونٹ بلبلاتا ہے، سانپ پھنگارتا ہے، گلہری چٹ پٹاتی ہے، مینڈک ٹر رہاتا ہے، جھینگر جھنگارتا ہے، بندر گھگیاتا ہے، کئی چیزوں کی آوازوں کے لیے مختلف الفاظ ہیں، مثلاً بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، ہوا کی سنسناہت، توپ کی دنادن، سراہی کی گٹ گٹ، گھوڑے کی ٹاپ، روپیوں کی کھنک، ریل کی گھڑگڑ، گوئیوں کی تاتاریری، تبلے کی تھاپ، تمبورے کی آس، گھڑی کی ٹک ٹک، چھکڑے کی چون اور چکی کی گھمر، ان اشیاں کی خصوصیت کے لیے ان الفاظ پر غار کیجئے، موٹی کی آب، کندن کی دمک، ہیرے کی ڈلک، شاندی کی چمک، گھنگرو کی جھن جھن، دھوپ کا تڑاکہ، بو کی بھبک، اتر کی لپٹ، پھول کی مہک، مسکن کے مطالق مختلف الفاظ، جو ایسے بارات کا محل، بیگموں کا حرم، رانیوں کا رنباس، پولیس کی بارک، رشی کا آشرم، صوفی کا حجرہ، فقیر کا تکیا یا کٹیا، بھلے مانس کا گھر، غریب کا جھانپڑا، بھیڑوں کا چھتہ، لامڑی کی بھٹ، پرندوں کا گھانسلہ، چوہے کا بل، سانک کی بھانبی، فاج کی چھاؤنی، مویشی کا کھڑک اور گھوڑے کا تھان موسیقی موسیقی